اگلا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اور جس جس جگہ پر میں نے یہ سوال اٹھایا اس کے بعد مجھے پاکستان کے کارپورٹ سیکٹر سے منع کیا گیا کہ ایسی باتیں نہ کرو کاروبار خراب ہوتا ہے لیکن مجھے حکم اعزام اگلا سوال ہے لباس کے بارے میں لباس ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ بتاتا ہے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں آپ انہیں کون سا لباس پہناتی ہیں وہ لباس جو پہنانا چاہیے یا وہ لباس جو مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پہنائیں یہ ٹائٹس شارٹس کٹس ڈیپ نیک گلے والے فروک ہارپ سلیب یا سلیولس فروکس یہ بازو مجھے بتائیے یہ سب کس چیز کی اکاسی کرتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنا کر مستقبل میں ان سے کیا چاہتے ہیں مستقبل میں کس طرح کا کریکٹر ان میں انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں یاد رکھئے آج کی چھوٹی سی غلطی کل کسی بہت بڑے علمیہ کو جنم دے سکتی ہے آپ کو آج اتیاد کرنا ہوگی اس وقت تمام شیطانی و دجالی طاقتیں آپ کے نظام کے خلاف اکٹھی ہو چکی ہیں ہر پلیٹ فارم پر اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں ایک چھوٹی س پر چلی جائیں پانچ سات سال کے بچے کو چھوڑ دیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ سال کی بچی کے پورے بازوں والے کپڑے شلوار ڈبٹے کے ساتھ کپڑے مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورے پاکستان میں کسی اچھے معروف برینڈ پر گیارہ بارہ تیرہ سال کی بچی کے ایسے کپڑے جو شلوار کمیس ہو گلہ پراپر ہو پورے بازوں ہو ساتھ ڈبٹہ ہو آپ کو نہیں ملے گا آپ کیا کریں گے اب آپ د دل میں سے ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چلی یہی رہا ہے اس وقت فیشن یہ ہے سب ہی یہی پہنتے ہیں تو میں کیا کروں کیا یہ جواز کافی ہے اگر سب کووے میں چھلانگ مار دیں تو کیا ہم چھلانگ مار دیں گے اگر سب اپنے بچوں کو زہر دینا شروع کر دیں تو کیا ہم انہیں زہر دینا شروع کر دیں گے تو جب آپ کے اندر سے یہ آواز نہیں کی آتی ہے ضمیر بولتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ خود کو یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے حالانکہ پتہ آپ کو بھی ہے کہ وہ بچی نہیں ہیں اگر آپ کی نظر میں بچی ہے بھی تو دنیا کی نظر میں نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا تو زینب جیسے پھول کو مسئلہ نہ جاتا سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں چلیں مانا وہ بچی ہوگی آپ کا فیصلہ ہے ٹھیک ہوگا ہم ذرا بڑی خواتین کے کپڑوں کی طرف آ جاتے ہیں اگر میں ایک تلق بات کہہ دوں تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں مخاطب در حقیقت آپ نہیں پورے پاکستان کی خواتین ہیں پاکستان کے معروف سے معروف اچھے سے اچھے مہنگے سے مہنگے برینڈ کا کپڑا اٹھا کر خود سے پوچھیں کہ یہ کپڑا سطر پوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا یہ سی تھرو کلود ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے ایک تجربہ کیجئے میری ریکویسٹ ہے آپ سے اور میرے ساتھ جو یہاں پہ چند مرد حضرات جو موجود ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور یہ تجربہ کیجئے گا کسی بھی معروف لاؤن یا کٹن خواتین کس کپڑے کو ہاتھ میں پکڑیے اور روشنی میں لے جائیے اس کے بعد دیکھئے کہ کیا اس کپڑے میں سے آپ کا ہاتھ اور ہاتھ کی حرکات نظر آتی ہیں یا نہیں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ تجربہ کیے بغیر آپ سب کو اس کا جواب معلوم ہے کہ کیا اس کا جواب ہے سوچئے یہ برینڈز کب تک ہماری عزت غیرت حمیت اور حیاء کا جنازہ نکالتے رہیں گے اور ہمانکے بند کرتے رہیں گے کب کسی مرد کی غیرت جاگتی ہے وہ اپنی بیگم سے کہنا چاہتا ہے کہ یہ کپڑے نہ پہنو جیسے ہی سوچتا ہے اس کے ذہن میں دوسری آواز ابرتی ہے کہ تیری ماں اور بیٹی بھی تو اور بہن بھی تو یہی کپڑے پہن رہی ہے کیا چوائس ختم ہو گئی ہے ہمارے پاس اور صورتحال کو اس نہج پر پہنچانے میں اس سطحہ پر لانے میں ایک بہت اہم کردار آپ کی میڈیا انڈسٹری کا ہے جنہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے مغرب کی اور ہندو کی وہ تہذیب ہم ڈرامے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں رشتوں پر سے اعتماد کیوں اٹھتا جا رہا ہے یہ ڈرامے ابھی بھی موقع ہے سوچئے میری محضرت خواتین وقت کی تنابعہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ چاہیں تو اس شیطانی جال کو توڑ سکتی ہیں ان شیطانی تاروں کو توڑ سکتی ہیں لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے آپ نے سوچنا ہے اپنے لیے اپنی آنے والی نسل کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے بہووں کے لیے بولیں کیا اس بارے میں آپ ساتھ د کیا آپ ساتھ دیگی